بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین جیسا کہ کچھ دن پہلے حکومت پاکستان نے ٹائگر فورس بنانے کا علان کیا تاکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن کے اس ماحول میں نوجوان لوگ رضاکارانہ طور پر رجسٹرشن کروا کے مستق لوگوں تک راشن وغیرہ پہنچا سکیں ٹائگر فورس کا حصہ بننے کے لیے سیٹیزن پورٹل پی کے نامی اپلیکشن پہ اس فیچر کو لانچ کر دیا گیا ہے اگر آپ سیٹیزن پورٹل پی کے اپلیکشن اپنے موبائل فون پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کر لیں تاکہ وہ فیچر آپ کو نظر آسکے اور اگر آپ کے موبائل فون میں یہ اپلیکشن نہیں ہے تو اس کو انسٹال کر لیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا فیچر کو چیک کرنے کے لیے سیٹیزن پورٹل پی کے نامی اپلیکشن کو کھولیں گے سب سے نیچے دائیں طرف والے کونے میں موجود جمع کے نشان کو دبائیں گے دو آپشنز آ جائیں گے پہلے نمبر پہ موجود سی نائنٹین بکم اٹ کورونا ریلیف ٹائگر کو دبائیں گے نیا پیج کھل جائے گا اور رجسٹر کرنے کا بٹن آ جائے گا رجسٹر کرنے سے پہلے نیچے موجود ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس فورس کا حصہ بننے کے قابل ہیں یا نہیں دی گئی ذمہ داریاں نبا سکیں گے یا نہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کلک کرنے سے ایک پی ڈی ایف فائل خود و خود آپ کے موائل فون میں آ جائے گی جس کا نام ہوگا اس کو کھولیں گے اس میں مقصد ذمہ داریاں فائدہ اور شرائط وغیرہ کے بارے میں سب کچھ ہے مقصد میں یہ کہا گیا ہے کہ ریضاکاروں کا ایک ایسا گروپ جو حکومت کو کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانیوں سے لڑنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں مدد فراہم کرے گا ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ مطلقہ علاقے میں مستحق فراد کی شناخت مطلقہ علاقے میں راشن کی تقسیم گاڑیوں پر مزدوروں کی نکل و حمل وغیرہ مطلقہ علاقے میں سمان وغیرہ کے سوشل گائیڈ بننا بے روزگار مزدوروں کا ڈیٹا کٹھا کرنا مشکوک لوگوں کو ڈونڈ کے رپورٹ کرنا اس کے علاوہ زخیرہ اندوزی زیادہ قیمت ملاوت اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کرنا عوامی علانات اور جنازے کا انتظام کرنا لاک ڈاؤن کا نفاظ ان کے علاوہ بھی کوئی کام جو کہ مطلقہ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہو اس میں وہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہو اور صحت ماند ہوں فائدہ یہ ہوگا کہ وزیر آزم عمران خان کی نظر میں ہوں گے اور مطلقہ ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے عزازی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے شرائط میں یہ کہا گیا ہے کہ ریجسٹرڈ رزاکار کے ذریعے فراہم کی جانی والی خدمات کو ایک وسیع مقصد یعنی قوم اور انسانیت کی خدمت کے لیے ایک عطیہ سمجھا جائے گا اور کسی بھی حالت میں حکومت سے کسی عجرت، تنخواہ یا فائد کی توقع نہیں کی جائے سکتی رزاکاروں کے ذریعے فراہم کی جانی والی خدمات کو رزاکارانہ سمجھا جائے گا نہ کہ زبردستی رزاکار اس کام کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کو نوکری مل گئی ہے رزاکار ذمہ داری سے کام کریں گے اور حکومت کے نافذ کردہ تمام قوائد و زوابط کی پاسداری کریں گے اگر ضرورت ہو تو رزاکار حکومت کے قوائف کو خفیہ رکھیں گے جب تک کوئی اسائنمنٹ رزاکار کے پاس نہ پہنچے وہ سٹینڈ بائی رہے گا رزاکار کی طرف سے فراہم کردہ تمام مطلقہ تفصیلہ درست ہوں رزاکار کو کوئی بھی کام دیا جا سکتا ہے جو کہ اس کی محارت سے مختلف ہو سکتا ہے ریجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد رزاکاروں کو پی سی پی کے ذریعے مزید کاروائی کے لیے آگاہ کیا جائے گا مطلقہ ڈپٹی کمیشنر آفس کے ذریعے رزاکاروں سے رابطہ کیا جائے گا اب ہم تمز اینڈ کنڈیشنز پڑھنے کے بعد واپس ریجسٹریشن کی طرف آتے ہیں ریجسٹر پر کلک کریں گے تو ریجسٹریشن فارم سٹیپ ون آ جائے گا جس میں خود با خودی آپ کی وہ ساری ملومت اٹھا لے گا جو کہ آپ نے سیٹیزن پورٹل پی کے پر ریجسٹر ہوتے وقت دی ہوں گی اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہو تو اس کو لکھ سکتے ہیں نیچے موجود نیکسٹ کے بٹن کو دبائیں گے اور سٹیپ ٹو آ جائے گا یہاں پہ صوبہ، زلہ، تحصیل، روزگار، تعلیم شہر، یونین کانسل اور اڈریس دیں گے اگر موبائل فون پہ لکیشن آن ہوگی تو خود با خودی آپ کی لکیشن بھی اٹھا لے گا نیچے سی آر ٹی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے آگے گول دیر کو ٹک کریں گے اور سب میٹ کے بٹن کو دبا دیں گے ایک میسج آ جائے گا کہ آپ کی درخواست مطلقہ افسر کو دی گئی ہے اب حکومت کی طرف سے مزید ہدایت مطلقہ ڈیپٹی کمیشنر آفس کے ذریعے سے مل جائیں گی درخواست کے سٹیٹس کو دیکھنے کے لیے ٹریک بھی کر سکتے ہیں مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا کے نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ جیسے ہی اگلی ویڈیو آئے تو آپ کو بروقت نوٹفکیشن مل سکے شکریہ